مرد جو ہے وہ باہر جا کے کما سکتا ہے لیکن اگر کوئی سکل ہے تو دونوں مل کر کچھ اس طرح کا نظام عربود دے سکتے ہیں بنا سکتے ہیں کہ گھر و ایلو جو کام ہے وہ موثر سیکر سے چلتے رہے اور اس میں اختیارات کی کوئی جنگ بھی نہ ہو لیکن اختیارات کی جنگ تو وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر عورت سوچے کہ مجھے آزادی چاہیے لیکن آزادی کیا؟ گالم گھلوچ کی آزادی یا جو دل کرے وہ کرو اب خانہ خود گرم کر لو اور مختلف اجیاء جو آپ باتیں آپ نے دیکھی ہوں گے جو بورڈز کے اوپر لگائی جاتی ہیں عورتوں کی جانے سے مارچ کیا جاتا ہے اس میں الگ الگ ڈیمانڈز رکھی جاتی ہیں اب یہ ڈیمانڈز کیا ہے؟ آپ خود ہی سوچ لیئے اللہ تعالی نے ہر چیز کا ایک جوڑا بنایا ہے جیسے میل اور فیمیل انسانوں میں بھی ہیں اور ہر کسی کی اپنی ایک خاص بات ہے اور اہمیت ہے اور دونوں جوڑے ایک دوسرے کے بنا نامکمل ہیں اب اللہ تعالی نے جب انسان کو تخلیق کیا تو پہلے مرد کو بنایا پھر مرد میں سے عورت کو بنایا اور پھر اس طرح سے دوسرے جاندار جو مرغی اگر لے لیا جائے یا پھر بکرا لے لیا جائے یا مختلف جاندار ہیں ان کو تخلیق کیا گیا ہے اب عورت کو جب مرد سے بنایا ہے تو عورت کا مزاج بھی کچھ مردوں جیسا بھی ہو سکتا ہے اور ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کے معاشرے میں عورت اپنی مختلف ڈیمارٹس لگ رہے ہیں جس میں گالم گلوچ بھی کھل کر دینا چاہتی ہیں اور جو معیوب سمجھی جاتی ہیں باتیں معاشرے میں اس کو اختیار بھی کرنا چاہتی ہیں اور اس کو وہ آزادی کا نام دے رہے ہیں اب بندہ پوچھے کہ آزادی کا مطلب کیا ہے کیا اپنی مرضی سے جو کچھ کر لینا وہ آزادی ہے بھئی اگر آپ مسلمان ہو تو ہر شخص کے لیے ایک حدود و قیود ہے اب ان حدود و قیود کے اندر مرد کو بھی زندگی گزارنی ہے اور عورت کو بھی زندگی گزارنی ہے اور آپ کو تو پتہ ہے کہ جہاں جہاں مردوں کو مخاطب کیا گیا ہے وہیں عورتوں کو بھی مخاطب کیا گیا ہے اور جہاں جہاں عورتوں کو مخاطب کیا گیا ہے وہاں پر مردوں کو بھی مخاطب کیا گیا ہے قرآن کریم میں اب جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اپنی نظریں نیچے کرو تو یہ مرد کو حکم دیا گیا ہے اور عورت کو بھی کہا گیا ہے کہ تم اپنی نظر پاک کرو اب اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اس کو پاکیز کی پسند ہے اور پاکیز کی ہم کس طرح سے اختیار کرتے ہیں جب آپ کسی چیز کو دھام کر رکھتے ہیں جیسے آپ کا لباس ہے یہ لباس آپ کو نہ صرف ایک بری نظر سے بچاتا ہے بلکہ گندگی پلیتی اور ان چیزوں سے بھی بچاتا ہے اب جس چیز کی آپ نے رکھوالی کرنی ہو جو چیز آپ کو پیاری ہو آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں اس سے مراد آپ عورت کو بھی لے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے کچھ ذمہ داریاں مقرد کی ہیں ان ذمہ داریوں کو نباتا ہے مرد جیسا کہ اگر عورت کے پاس کوئی سکل نہیں ہے جس میں وہ گھر کا ہاتھ یا مالی مدد معاشی مدد کر سکے تو عورت گھر میں رہ کر بچوں کے لیے کام کر سکتی ہے بچوں کے لیے کام اس کا مطلب ہے کہ کچھن گھرداری کے امور سر انجام دے سکتی ہے اور مرد جو ہے وہ باہر جا کے کما سکتا ہے لیکن اگر کوئی سکل ہے تو دونوں مل کر کچھ اس طرح کا نظام عربود دے سکتے ہیں بنا سکتے ہیں کہ گھر و ایلو جو کام ہے وہ موثر تیکر سے چلتے رہے اور اس میں اختیارات کی کوئی جنگ بھی نہ ہو لیکن اختیارات کی جنگ تو وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر عورت سوچے کہ مجھے آزادی چاہیے لیکن آزادی کیا؟ گالم گھلوچ کی آزادی یا جو دل کرے وہ کرو اب خانہ خود گرم کر لو اور مختلف اجیاد جو آپ باتیں آپ نے دیکھی ہوں گے جو بورڈز کے اوپر لگائی جاتی ہیں عورتوں کی جانے سے مارچ کیا جاتا ہے اس میں الگ الگ ڈیمانڈز رکھی جاتی ہیں اب یہ ڈیمانڈز کیا ہیں؟ آپ خود ہی سوچ لیجئے کیونکہ ان ڈیمانڈز کا کوئی مقصد ہوتا ہے اور مقصد کیا ہے؟ کہ معاشرے کے اندر ایک الگ رویہ پنایا جائے معاشرے کو یکسر تبدیل کر دیا جائے جو اتنی صدیوں سے چلتا آ رہا ہے یہ نئی سوچ نہیں ہے یہ نیا انداز ہے تاکہ جو ایک معاشرہ ہے اس کو خراب کیا جا سکے اب معاشر کی خرابی آپ چاہتے ہیں یا پھر اس نظام کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں جو اللہ تعالی نے مقرر کیا ہے یہ آپ کو خود سوچنا ہوگا اور آپ سوچئے گھر والوں کو بھی بتائیے اور اپنی رائے ہمیں کومنٹس میں بتائیے کیونکہ اللہ تعالی نے انسان کو احسن طریقے سے بنایا ہے اور ایک اچھے مقصد کے لیے بنایا ہے ہر چیز کا ایک پرپرز ہے ان جانداروں کا جو اس وقت چہ چہار ہیں یہ جو آپ کو پرندوں کی چہ چانے کی آوازیں محسوس ہو رہی ہیں ان کا بھی کوئی مقصد ہے ان درختوں کا بھی کوئی مقصد ہے اور مختلف طرح کے درخت بنائے گئے ہیں اب ہر درخت کا اپنا کام ہے تو اسی طرح ہی ہر انسان جو ایک خاص صلاحیت رکھتا ہے الگ نزاج رکھتا ہے اس کے بھی الگ مقاصد ہے اور اللہ تعالی نے کوئی چیز اہمی نہیں بنائی سوچئے کومنٹس میں بتائیے موسیقی موسیقی